بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوهَا پارباویس سورہ سبا رکو چار آیات نمبر چونتیس پینتیس سچ تو یہ ہے کہ ہمیشہ حق کی آواز کی مخالفت انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی مخالفت صلحاء اور اولیاء کی دعوت کی مخالفت ہمیشہ کیلئے دولت اور عیش و عشرت کے نشہ میں مخمور لوگوں نے کی ہے اللہ ماشاءاللہ اہل حق کی مقابلے میں یہ بدبخت اپنے موجودہ حالات پر مطمئن بھی رہتے ہیں مگن بھی رہتے ہیں دلیل بھی دیتے ہیں کہ اگر ہمارے آمال و عادات اللہ کو پسند نہیں تو ہمیں دنیا کی دولت عزت سروت عش و عشرت حکومت کیوں دیتے ہیں قرآن کریم نے اس سوال کا مختلف مواقع پر مختلف جوابات دی حدیث ریپ میں ہے کہ زمان جاہلیت میں دو شخص تھے ایک ہی کاروبار کرتے تھے ایک ساتھی جوتہ ساحلی علاقے پر چلا گیا دوسرا مکہ میں رہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا چرچہ ہوا تو جو ساتھی ساحل پر تھا ساحل ساتھی نے مکی ساتھی کو خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت اور رسالت کا تم پر کوئی اثر ہوا ہے تو اس مکہ مکرمہ کے ساتھی نے مکی ساتھی نے خط لکھا کہ قریش میں تو کوئی اس کا تابع نہیں صرف غریب مسکین لوگ ساتھ دیتے ہیں تو ساحلی بندے نے ساحلی ساحل پر جو بندہ تھا اس نے اپنا تجارت چوڑ کر مکہ مکرمہ آیا اور مکہ مکرمہ میں اپنے دوست کو کہتے ہیں کہ مجھے وہ پتہ بتلاو اس شخصیت کا پتہ بتلاو جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر یہ جو ساحلی شخصتہ کچھ کتب قدیمہ تورات انجیل وغیرہ کا مطالعہ بھی کرتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا دریافت کیا کہ آپ کو آپ کس چیز کی دعوت دیتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو دعوت اسلام دیتا ہوں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور دعوت اسلام کا ذکر سنتی ہی کہنے لگے کہ اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ علیہ وسلم میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ ساحل سے جو بندہ آیا تھا وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دعوت کو میں نے عقل سے سمجھا جس کے علامت یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ وسلم مبوس ہوئے ہیں سب کے ماننے والوں میں سے اکثر غربات فقرات وہ لوگ تھے جن کے دنیاوی حیثیت بہت کم تھی اور ان لوگوں نے انبیاء علیہ وسلم پر ایمان لائیا ہے تو اس پر آیاتِ مذکورہ نازل ہوئے کذایفی تفسیرِ نکسیر و تفسیرِ مظہری آیاتِ مذکورہ میں مطرفوحہ کا لفظ آیا ہے مطرف طرف سے مشتق ہے جس کا معنی ہے نازو نعمت کی فروانی مطرفین سے مراد وہ اغنیاء ہے مالدار ہے عمراء ہے رعوساء ہے اور آیات کا معنی یہ ہوگا آیات نمبر چونتیس کا کہ جب کبھی ہم نے رسول بھیجا ہے تو مالدار اور مال و دولت کے نشے میں مست اور ناز و نعمت میں پلے ہوئے لوگوں نے دینِ حق کا مقابلہ کیا کفر کیا انکار کرتا رہا آیات نمبر پینٹس میں مطرفین کا قول نقل ہے کہ ہم تو مال و دولت سے مالا مال ہے صاحبِ اولاد ہے ہمارے اولاد ہے مال ہے اس لئے ہم عذاب میں مفتلا نہیں ہو سکتے بظاہر اس کے قول کا مطلب یہ تا کہ اللہ کے نزدیک ہم قابل عذاب ہوتے تو ہمیں اتنی دولت اور عزت کیوں دیتے تو اللہ تعالیٰ نے آیات نمبر چتیس میں جواب دیا کہ اِنَّ رَبِّ يَبْسُتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ خلاصی جواب یہ ہے کہ دنیا میں مال و دولت یا عزت و جاہ کے کموں بیشی اللہ کی نزدیک مقبول یا مردود ہونے کی دلیل نہیں بلکہ تقوینی مسالح کے پیش نظر دنیا میں تو اللہ جسے چاہتا ہے مال و دولت کے فروانی کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے جن کے تقوینی حکمت اللہ ہی جانتا ہے اگر مال و اولاد کے بہتات کو اللہ کی نزدیک محبوب سمجھا جائے تو یہ بدترین بھی وقوفی ہے جہالت ہے صفاحت ہے بلکہ اللہ کی نزدیک مقبولیت کا دارمدہ صرف اور صرف ایمان پر ہے اعمال سالحہ پر ہے بلکہ دیگر آیاتوں کے متعلقہ سے یا دیگر آیاتوں کے مطابق مال و اولاد بندے کو اللہ کی ذکر سے غافل کرتا ہے یہ غفلت ذکر اللہ سے غفلت کا سبب ہے سبب فتنہ فتنہ تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا اور ہم نے نئی بیجا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا اور ہم نے نئی بیجا ہے فی قریت کسی بستی میں من نظیر کوئی درانی والا اللہ مگر قالا کہا مطرفوہا اس کے خوشال مالدار رعوسہ عمراء لوگوں نے اِنَّا بے شک ہم بے ماں اور سلتم اس بات سے جو تم تمہیں بیجے گئے ہو کافرون ان منکر ہے وَقَالُوا اور کہنے لگے نانو اکثر اموالا وَأَوْلَادا کہ ہم زیادہ ہے مال و اولاد میں وَمَانَحْنُوا بِمُعَذِّبِينَ بِمُعَذَّبِينَ اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا قُلْ کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا ربی بے شک میرا راب یب سطر رزقہ کشادہ کرتا ہے روزی کو لے مئی شاہ جس کے لئے چاہے وَيَقْدِرْ وَيَدِيخُ تن کرتا ہے وَلَاكِنَّا اَكْسَرَنَّا سے لیکن اکثر لوگ لا یعلمونہ وہ نہیں جانتے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِي الْأُمِّي الْكَرِيمُ وَعَلَى اللَّهِ تَوِيَبِينَ وَأَصْحَابِ جد ویرست موسیقی